بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے پاکستان کے کریمینل جسٹس سسٹم کے اندر کہ اگر پولیس نہ چاہتی ہو تو خواہ جتنا مرضی مشکل دلخراش کواغنیزیبل اوفینس سرزد ہو جائے کہ جتنا مرضی صفاق جرم ہو جائے ایف ای آر ہی نہیں کارتے جبکہ جب پولیس کو مال لگا ہو یا مجبور ہو یا صحیح ہو جائے پولیس اور کچھ کرنے پہ آ جائے تو ایف ای آر کے درج ہونے کے بعد استغاسہ کے لکوناز کو فل کرنے کے لیے تفتیش کے دوران ضرورت کے مطابق مدعی مقدمے کا بیان لکھ کر اس بیان کو اس مقدمے کا اصل مرکز تہراتے ہوئے مقدمے کا تمام پیہ اس کے مدعی کے بیان کے گرد گھما دیتے ہیں یہ جو وہ دورانے تفتیش بیان لیتے ہیں اس بیان کو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے پاکستان کے قانون کے اندر سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے نام کی کوئی بلائی نہیں ہے کہیں پہ کوئی ذکر نہیں ہے یہ پولیس کی اپنی احترام ہے جو پولیس اپنا طریقہ واردات استعمال کرتی ہے البتہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ تطیمہ بیان جس کو کہا جاتا ہے یہ اسی وقت ہوگا جب گواہ کو پہلے سے جو اس گواہ کا یا مدعی کا جو بیان ہے وہ انڈر سیکشن وان سکسٹی ون سی آر پی سی درج کیا جا چکا ہو تو جو لگونہ از رہ گئے وہ تطیمہ بیان میں مزید لوگوں کو ملوظ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے مختلف کیس لاسٹ میں 2010 سی ایم آر پیج 580 میں 2011 ایم ایل ڈی 691 میں مستغیث کے سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کا مقصد حقائق کو واضح کرنا ہوتا ہے لیکن اگر اس طرح سے مقدمے کی شکل تبدیل ہو جائے مثلا ملزمان کی شناخت جو ہے وہی تبدیل ہو جاتی ہے then اس طرح سے کے اوپر برڈن آف پروف ہوگا کہ وہ ثابت کرے کہ مقدمے کی جو شکل ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہی یہ تو نویت نہیں صرف ملزمان جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوتی ہے 2006 ایم ایل ڈی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ جو ہے ہر صورت میں انڈر سیکشن وان سکسٹی وان سی آر پی سی کے تحت جو ایک بیان ہوتا ہے وہی اس کی ایویڈنچری ویلیو ہے اور سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سبسٹیٹیف پیس آف ایویڈنس تو ہوئی نہیں سکتا کیونکہ جس بنیاد پہ لیا جا رہا ہے اس کی بنیاد اس سے پہلے کیا ہے ایف ای آر اس کے بعد وان سکسٹی وان کا بیان ہے کتی صورت سپسٹیٹیف پیس آف ایویڈنس تو نہیں ہے یاد رکھے گا کہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ جو ہے کتی صورت ایف ای آر کے ایکول نہیں ہے برابر نہیں ہے ایف ای آر کے یہ بات انٹرپیٹ بھی 2017 پی سی آر ایل جے پی سیونٹی نائن کے اب سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایک سوکاسٹ کے بیان کے بعد دیا جاتا ہے اور کتی صورت جو ہے یہ ایف ای آر کے ایکول نہیں ہے اس کی ایویڈنس جو ہے وہ کتی صورت ایف ای آر کے طور پر نہیں ہے اور نہ ہی اس کو ایف ای آر کے اضافے کے طور پر شمار کیا جائے گا کہ یہ ایک اڈیشن کر دی گئی ہے ایف ای آر میں ایف ای آر میں کتی صورت اڈیشن نہیں ہے یہ صرف اور صرف اس کی جو ایویڈنشری ویلیو ہے ایک سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کی انڈر سیپشن وان سکسٹی ون سی آر پی سی کا جو بیان ہے اس کے بعد ایک مزید بیان آگیا ہے بہت کچھ لیں گے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2018 ابھی پی سی آر ایل جی پیج ون کے اندر بھی اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اور یہ بات آرڈی بہت سے کیس لاز کے اندر انٹرپیٹ ہوئی کہ جو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ ہیں ان کو نہ تو ایف ای آر کا حصہ تصور کیا جائے نہ ہی کوئی ایڈیشن اس کو تصور کیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی 2015 وائی ایل آر پیج ہے 2694 کے اندر اس کو انٹرپیٹ بھی کیا جائے تھا سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ لکھے جانے کا جو مقصد ہے وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بھی سٹیٹمنٹ لی جارہی ہے for the positive purposes مصفت انتائج کے لئے ہونے چاہیے لیکن پاکستان کے اندر ہمارے جو criminal cases کے اندر اور criminal justice system ہے وہ اس کو negative بنا دیتا ہے اور عام طور پر سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کو منفی مقاصد کیلئے استعمال کیا جاتا ہے یعنی جس بندے بے گناہ کے خلاف گھیرہ تنگ کرنا ہوتا ہے اس بچارے کی شامت آ جاتی ہے سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے اندر اس بندے کو نامزد کر دیا جاتا ہے اور پولیس کے ساتھ ملی بغت کے ساتھ ایک نیا قانون بنا دیا گیا ہے سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کا بنیادی طور پر prosecution case کے جو لکوناز ہیں جو خامیہ ہیں ان کو فل کرنے کے لئے accused جو لوگ ہیں ملزمان کو بدلنے کے لئے ملزمان کو مزید ایڈ کرنے کے لئے prosecution case کو لکوناز جو رہ گئے ہیں ان کو فل کرنے کے لئے سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کا سہارا لیا جاتا ہے اور یہ پولیس کی سپیشل مدد کی بھی جاتی ہے اور ان سے پھر یہ مرد لی بھی جاتی ہے اور یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوتی ہے جو 2017 وائی اللہ پیج 1576 کے اندر اب جو انویسٹیگیشن بنیاد ہے ایف ای آر کے اوپر کر رہی ہے انویسٹیگیشن جو ہے ایک کریمنل کیس کی اگر سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے اندر کی جاتی ہے سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے مطابق کی جاتی ہے تو ایسی جو انویسٹیگیشن کے بعد جو پوزیشن ہے اگر وہ کرابوریٹ نہیں ہو رہی ہے تو وہ نو ایویٹنشٹی ویلیو ہے اور یہ بات انڈر پہ ٹھوئی 2010 پی سی آر ایل جو پیج ہے وان فور سکس زیرو میں کہلے اور یاد رکھے گا کہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر کبھی بھی نہ ہی کنوکشن آنی ہے اور نہ ہی یہ کوئی توپ چیز ہے کہ اس کی بڑی ایویٹنشٹی ویلیو ہے بلکہ ایک اسلام یہ کہا گیا کہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ اس کی کوئی ایویڈنشٹی ویلیو نہیں ہے یہ صرف پروسٹیکوشن کیس کے لکوناز کو فیل کرنے کے لیے کچھ نئے ملزمان کو ایڈ کرنے کے لیے کچھ بے گناہوں کو پھنسانے کے لیے پولیس کی ہیلپ کے ساتھ ایک نیا طریقہ واردات جو ہے پولیس کا کے طور پر سامنے آتا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2010 وائی اللہ پیش ہے ٹریپل نائن کے اہتر اس کے بعد تطیمہ بیان جو ہے اس کو ایف آئی آر سے زیادہ اہمیت باز صورتوں میں دی جاتی ہے ہمارے ہاں یہاں پولیس کہتی ہے کہ جی ایف آئی آر میں تو ناملوم افراد تھے نامزد کوئی بندہ نہیں تھا لیکن سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے اندر بندے نامزد کیے گئے ہیں سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کو ایف آئی آر سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے حالانکہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ عدالت کے اندر جب معاملہ آتا ہے تو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کو بہت احتیاط سے پرکھا جاتا ہے اور جس طرح سے بوسے سے دانے گولہ کیا جاتا ہے اس طرح سے ہر چیز کو کھل کے سامنے آ جاتی ہے لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا جب تک انویسٹیگیشن چل رہی ہے جب تک عدالت میں معاملہ کھلنا نہیں ہے اس وقت تک کچھ معصوم لوگ جو ہیں وہ بچارے یا اپنے ناکردہ گناہوں کے جرم میں جیل میں یا سٹھتے رہے ہوتے ہیں یا پولیس سے بعض اوقات لمبی چھوڑی پینٹی کھا کے پھر جیل میں جاتے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر پولیس کا گسیٹنا جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے اندر جو ہے لوگ مستقیز جو ہیں وہ لوگوں کو لوگوں کے لوگوں کو اس میں شامل کرتے ہیں ایف آئی آر میں وہ نامعلوم رکھتے ہیں اور بعد میں اس کو نامزد کر دیتے ہیں اڈیشن کر دیتے ہیں اپنے کیس کے لکونہ اس کو فل کرتے ہیں یہ بات انٹر فٹ بھی ہوئی 2007 وائی اللہ پیچ ہے 1471 کے اندر اور اس کے بعد سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ جو ہے وہ چونکہ منفی مقاصد کے لئے استعمال ہوتی ہے اس لئے اس کو بہت اختیاب سے اپ ٹرائل کے اندر پرکھا جانا چاہیے اور اس کی بنیاد کے اوپر قطعی صورت جب تک یہ پرابوریٹ نہ ہو جائے انڈیپنڈنٹ ایبوڈنس نہ آ جائیں تب تک اس کی بنیاد کے اوپر کسی کو نوک نہیں کیا جائے گا یہ بات انٹر فٹ بھی ہوئی 2011 ایمیرڈی پیچ ہے 1470 میں اب ہم دیکھتے ہیں سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ جو ہے اس کی قانونی حصیت کیا ہے تو دوستو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کی حصیت ایک جو بیان انڈر سیکشن 161 دیا جاتا ہے اس کے برابر ہے دورانے تفتیش جو بیان لکھا جاتا ہے 161 کا اس کے برابر ہے اور ہمیشہ ایسے بندے کا ہی مدعی کا مستقی اس کا دیمہ بیان لکھا جائے گا جو بندہ پہلے 161 کے بیان میں جس نے دیا ہے اگر 161 کا بیان نہیں دیا اب آگیا ہے سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں بندے نامزد کروانے دن یہ بات کھل کے ٹرائل میں سامنے آ رہے گی اور یہ ان ملزمان کو بہت زیادہ تک فیور کرے گی اب 161 کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ درانے تفتیش پولیس پولکنے کی اجازت ہے لیکن اس بیان کو پولیس اس قدر اہم اور ضروری بنا دیتی ہے کہ ایک سروقات مقدمے کی جو فی آر ہے وہ بچاری اپنا موں چھپاتے پھرتی ہے کہ میں فی آر ہوں لیکن سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ جو ہے موں سے بہت آگے چلی گئی ہے اور فی آر بچاری کا کوئی پرسانے آل ہی نہیں ہوتا ہے فی آر کسارے پیچھے پول جاتے ہیں اور سب لوگ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2008 سی ایم آر پیچھ 1556 میں اور واضح گر دیا گیا کہ کتی صورت اس کے برابر بھی نہیں ہے کتی صورت برابر بھی نہیں ہے اس کی نہ ہی اس کا کوئی حصہ ہے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2008 وائی آل آر پیچھ ہے 1838 کے اندر چونکہ پاکستان کے قانون کے اندر سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے لکھے جانے کی کوئی شک موجود نہیں ہے لہٰذا اس کو 161 کا بیان ہی تصور کیا جائے گا اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2011 وائی آل آر پیچھ 1250 میں اور 2008 سی ایم آر پیچھ سکس کے اندر اور 2011 وائی آل آر پیچھ ہے 1250 میں اور 2011 وائی آل آر پیچھ ہے 921 کے اندر اب تطیمہ بیان کی جو ایویڈنشری ویلیو ہے قانون کی عدالتوں کی نظر میں اس وقت تک 0 بٹا 0 ہے جب تک 0 بٹا 0 یعنی نتنگ ایس جب تک یہ بیان کلم بند کروانے والا جو گواہ ہے جو مستقیس ہے اپنے اس بیان کو عدالت کے سامنے اس کو ثابت نہ کر دے اپنے بیان کو اور پاکستان کی مختلف کورس نے سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کو ہمیشہ انتہائی اختیاب کی نظر سے دیکھا ہے اور کہا ہے کہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ اگر کوئی مستقیس دیر آیا تو اس کو ثابت بھی کرے گا اور ٹرائل کے دورانیوں میں اس کو بنیاد بنانے کے لیے ایویڈنش ری ویلیو کو اس کی یہ ہے کہ اس کو ثابت کرے گا اور یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2008 اسی ایمار پیج ہے ون ڈبل فائف سکس کے اندر اور 2007 وائی ایل آر پیج ہے ون فائف سیون سکس کے اندر اور یہ بات پھر ایک نئے پرنسپل اس میں دکھے گئے ہیں کہ ایف ایار جو ہے وہ مقدم ہوگی نہ کہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ مقدم ہے یہ بات 2011 وائی آر پیج 2181 میں اور 2010 وائی آر پیج ہے 2115 میں اور 2010 پی سی آر ایل جی پیج ہے 1593 میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اب جو ایک سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کی ایویڈنچری ویلیو ہے شہادتی حصیت ہے اس کا ٹائین ایک کریمنل ٹرائل کورٹ جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے کرنا ہے اس کو ویلیو کیا ہے اور جو آر ایڈی معاملہ یہی ہے کہ اس کو انتہائی احتیاط کے ساتھ کیا جائے گا اور اس کے لیے عدالتیں کہتی ہیں کہ جس طرح سے دانے کو بوسے سے لگ کیا جاتا ہے اس طرح سچ کو جھوٹ سے لگ کیا جائے گا اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2007 ویلر پیج 1576 میں اور ایک کیسنا میں واضح طور پہ کہہ دیا گیا کہ ایک سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کی جو ایویڈنشری ویلیو ہے وہ بہت زیادہ سیریس کو جنم دیتی ہے کیونکہ اس سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کو جس نے لکھوایا ہے جس نے تحریر کروا ہے وہ ثابت بھی تو کرے گا اور اگر ایسا نہیں ہے تو ٹرائل کی سٹیج کے اوپر وہ بیان جو ہے وہ تھریش ہو جائے گا وہ ختم ہو جائے گا اب مزہ کی بات یہ ہے کہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے کلم بند کہنے اس کو بنیاد بنیا کر مقدمے کی تمام تر تفتیش اور نتیجہ اس سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے گرد جو اگر گما دیا جائے تو اس بات کو عدالتیں قبول نہیں کرتی اور عدالتوں کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ جو ہے اس کی حوصلہ شک نہیں کی جائے اور جو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے ذریعے پھنسے ہوئے لوگ ہیں بچارے جو خامحہ میں رگڑا پولیس کا کھا رہے ہیں ان کو ازاد کیا ہے کیونکہ یہ پولیس کا وطیرہ رہا ہے اور نئی سے نئی معاملات کو سامنے لاتی رہتی ہے اور سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ پولیس کا ایک ازاد اپنا معاملہ ہے اپنی احترام ہے کانون میں ایسا کوئی نہیں ہے اور یہ بات سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کی وجہ سے اگر کسی کی زمانت اسی وجہ اور اسی بنیاد پر قبول کر لیتی ہے کہ اس شخص کو چونکہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کی بنیاد کے اوپر مقدمے میں ملوث کیا گیا ہے اور عام طور پر ایسے مقدمات کے اندر پروسیکوشن کے پاس بھی کہنے کو کیا ہوتا ہے اب چلے گا تو ثابت گوز کا بیان اور اس حوالے سے ایک کیس ہمارے ہاتھ سامنے جو آتا ہے اور اس پہ وہ واضح کر دیتا ہے اور اس میں وہ سارے ڈیٹرمن ہو جاتے ہیں کہ ایک سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ جو ہے کس طرح سے پولیس لوگوں کو ملفظ کر دیتے ہوئے لوگوں کو ضلیل و خوار کرنے کے لئے بعض لوگوں کو جن کا دور دور تک تعلق نہیں ہوتا ہے جبکہ مستقیز کے ساتھ کوئی اور دشمنی ہے اور وہ خام خام میں ان کو ملوث کر دیتے ہیں اور ثابت نہیں کر پاتے اب یہ معاملہ تو فردر انکوئری میں آئے گا کہ یہ ثابت بھی ہوتا یا نہیں ہوتا اور اس وجہ سے بنیاد پہ لازمی طور پر ہائر کو بیل گرانٹ کرنی چاہیے یہ بات ایک سیٹلڈ پر طور پر بڑے واضح طریقے سے اس کو کیا گیا ہے اور یہ پڑھنے کے قابل ہے کہ انٹرپٹ ہوتا ہے دوستو یہ چند باتیں تھی ایویڈنچری ویلیو جو ہے ایک سپلیمنٹی سٹیٹمنٹ کی اس کے حوالے سے میں نے کہا آپ نے دوستو سے بھی شیئر کرنا چاہیے تینک جناب اللہ حقیق